تھا خاص طور پر جو آئینی ترامیم ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ابھی مجھے وقت کی ضرورت ہے مزید مشاورت سے کیونکہ ان کے پاس نہ ٹی وی تھی نہ ان کے پاس انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ مجھے مزید دوب چاہیے مشاورت کے لیے میں پھر فیصلہ کروں گا مگر گورنمنٹ تو شاید آج ٹیبل کرنے چاہ رہی ہے جلد بازی میں اگر وہ کریں گے تو ہماری تو اس پر پھر کسی قسم کی مشاورت کیا رد عمل ہوگا اگر آج گورنمنٹ ٹیبل کر کے منظور کروالکسیت ہو دیکھیں کہ ہماری تو مشاورت اس میں بالکل نہیں ہوگی ہم تو وقت لینا ہے آپ کا ریکشن کیا ہوگا سر آپ کا ریکشن کیا ہوگا کہ پھر آپ آئین یہ تو آئین کی ترمیم پھر جائز نہیں ہوگی اگر آپ نوے فیصد قوم جو ہے اس کی آواز اس میں شامل نہیں ہے اس کی آمادگی شامل نہیں ہے کیا خان صاحب نے کوئی ایسا اشارہ دیا ہے کہ پھر ملک جام کرنے کی کال آ سکتی ہے دیکھیں پھر تو سٹیٹیجی ہم بنائیں گے اس کے بعد لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں آپ کے لوگ تو نہیں ووٹ کر رہے کیونکہ گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے نمبر پورا ہے نمبر تو تب ہی پورا ہوگا کہ آپ کے لوگ ووٹ کریں گے تو دیکھیں اگر وہ ووٹ شین کے وہ ووٹ کو استدبرتستی کسی سے ووٹنگ کرا کے آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو کیسی آئینی ترمیم ہوگی کتی دیر وہ آئینی ترمیم رہے گی بلاول بٹو صاحب نے بروٹ میجوریٹی کی بات کی ہے وہ ایکزیکلی بروٹ میجوریٹی سے امنمنٹ نہیں ہوتی امنمنٹ جو ہیں وہ بقاعدہ سمجھوتے سے کنسنسس سے ایک برادر پکچر پیش کر کے ہوتی ہیں یہ بروٹ فورس والی امنمنٹ تو کبھی بھی کامیاب نہیں مارچر بلایا تھا جنرل زیاء اللہ اکلایا تھا ففٹی ایٹو بی اسے دیکھا کتا نقصان ہوا وہ بروٹ فورس سے تھی علی زبر صاحب ایک بات بتائی گا کیا آپ نے بانی ٹی ٹی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آئینی ترمیم جو ہے اس میں وقت نہیں ہے حکومت اجلاس پہ اجلاس بلا رہی ہے یہ اگاہ کیا تھا آپ نے ان کو بالکل سارا بتایا تھا ان کو پہلے نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں کسی پیشر میں آکے میں نے فیصلے نہیں کرنے علی زبر صاحب آپ کی باڈی لینگلیج یہ بتا رہی ہے کہ آپ ترمیم کو نہیں روک پائیں گے اور الٹی میٹی آپ کو اتجاج کی طرف جانا پڑے گا ایسا ہے علی زبر صاحب ایک سوال یہ ہے علی زبر صاحب ایک سوال لینے علی صاحب میں